ہیلو جیکس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور انٹرسٹنگ کنورسیشن کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تھوڑے دن پہلے تھوڑ بہائنڈ تھنکس کے مزمل نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پاڈکاسٹ میں اور ہم نے بڑی زبردست ڈسکشن کی بڑی کینڈڈ ڈسکشن کی جو گلوبل ڈائنیمکس ہیں جو چینج ہوتے ہوئے حالات ہیں جو ایک چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے یہ کلپ سپیشلی اپنے چینل کے لیے نکالا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے چینجنگ ورلڈ آرڈر پہ پاکستان پہ ازرائیل فلسطین کا جو اس وقت کانفرکٹ چل رہا ہے اس پر اور یہ کہ کونسی گلوبل اسٹیبلشمنٹ جیتنے میں کامیاب ہوگی تو اس کو دیکھئے اس کے علاوہ جو اوریجنل اپیسوڈ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے ہماری جنریشن یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے وہ ورن ٹیر والا ٹائم دیکھ لیا ہے انف بہت ہے ہم نے وہ دور کی ہم تو بڑی سے آنے ہمیں تو دنیا کے بارے بہت پتے ہیں ہم نے تو گلوبل فائنانشل کرائیسز بھی دیکھ لیا ہے کوویڈ بھی دیکھ لیا ہے اب ہمارے ملک پہ بھی جو کچھ ہی بن ہوا تو وہ انسان کہتے ہیں یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے ہماری ہماری سٹرگل ختم نہیں ہوئی ہماری ہنڈ پرسینٹ اگر میں گلوبل کانٹیکس میں جاؤں دنیا ہی کجی بھی ہو گئی ہر مطلب فائنانشلی میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا میں ریلوکیٹ کرتا ہوں باہر جاتا ہوں گروہ کے لیے فگر آؤٹ کرتا ہوں یہ ہماری ڈیفنٹ لوگوں سے بات رہی تھے انہوں نے کہا دبائی کیوں گئے انگلینڈ کیوں نہیں گئے امریکہ کیوں نہیں گئے تو میں بات جب کری رہا تھا میں نے ان کو بولا میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتائیں میں اگر پیسوں کے لیے پاکتان چھوڑ کے جا رہا ہوتا دبائی اس وقت انتہازہ دا ایکسپنسیو آپ ہے یورپ ریسیشن میں ریسیشن میں امریکہ ریسیشن کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ ہاں بلکل ان کا ڈیٹ سیلنگ آپ دیکھیں یو ایس کی اور یورپ میں جنگ لگی ہوئے ہیں اگزاکلی تو تو پوری دنیا ہی ہے جی بو ہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ what do you think اگر میں if i were to ask you a question what happened جس کی وجہ سے suddenly ever since COVID اس سے پلے ٹھیک ہے بائے اللہ چیزیں ہوتے تھے بڑے ایک زندگی چل رہی تھی دنیا چل رہی تھی کووڑ کے بعد سے it has just been one after the other اور اس کے بعد پھر وہ یوکرین وار ہو گئی پھر یوکرین وار ہو گئی پھر یوکرین وار ہو گئی پھر یوکرین وار ہو گئی دور ہو رہی ہے ایک لیمیٹیڈ ریجن میں ہو رہی ہے ہم تو یہ اپنا آپ کو دلازہ ہی دے جا رہے ہیں پھر وہ بڑھتے 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 ہمارے ملک میں ایک خانہ جنگی والا محول بڑی ہمارے ملک میں بہت چیزیں بھی ہیں ہم بلیویبل چیزیں بھی ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی تو یہ سارا what do you think is going on if you want to make sense of it یار اس میں اس میں بہت سے عجیب چیزیں بھی ہیں کہ کوویٹ کے بعد بہت سے بہیویرز چینج ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے ہی کانسپریسیز بھی آ جاتی ہیں کہ جی کوئی گلوبل اسٹیبلشمنٹ کا ایک پارٹ تھا جو کہ وہ چاہتے تھے کہ جی دنیا کو ہم نے اس طرح سے چلا رہا ہے صحیح ہے کیونکہ پہلے آپ دیکھ رہے تھے ایک لینئر جاری تھی جس میں آپ ایک وہ کلچر جس میں وہ کر رہا تھا پنپ رہا تھا فیمنس مومنٹ اور می ٹو چل رہا تھا وہ اس شغل میں دنیا جاری تھی اور وہ جی سب کچھ ہو رہا ہے اور ایونٹس ہو رہے ہیں وہ کوویٹ میں ایک بریک آیا اور اس بریک کے بعد لوگوں کو نا ایک کریٹیکل تھنکی کا موقع بھی ملا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو کلیر سوچیں کھل کر سامنے آگئیں جو پہلے سوچ پریویل کر رہی تھی وہ اس کو ایک ہٹ پڑی ہے دوسری طرف سے اور وہ ان کو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ تھوڑے جو کنزرورٹیوز تھے وہ زیادہ ان کا رائز ہوا ہے کوویٹ کے بعد وہ بہت سے لوگوں نے سوچے اور بہت سے جو کنورٹ بھی ہوئے لیبرل سے لوگ کنزرورٹیوز بھی بنے گھر بیٹھے پھر جب سارا انہوں نے دیکھا اور یہ پھر ایسی چیزیں پھر وہی گلوگل اسٹیبلشمنٹ کی پوش والی بات وہ مطلب وہ ایک کانسپیلیسی تھیوری کہ اب یہ جنگ شروع ہو گئی یورپ میں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو کچھ ہوا افغانستان میں جو کچھ ہوا اب اسرائیل میں وہ کچھ ہو رہا ہے تو ایسے لگ رہے کنیکٹڈ ہے کچھ نہ کچھ کنیکٹڈ کنیکٹڈ ہے اور کئی سے پوش بیک آرہا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی پارٹ کئی لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی شکست تسلیم نہیں کہ رہے اور وہ دنیا میں ایک کیوس چاہتے ہیں تاکہ واپس آرڈر کو ری گین کیا جائے ایسا لگتا ہے ہاں دیو دنیا آرڈر ری گین ہوگا تو نہیں ہوگا میرے داتے خیال ہے نہیں ہوگا نہیں ہوگا میرے سے پوچھیں سامنے جو جو فرنٹ پر چیزیں نظر آرہی ہیں وہ مجھے کچھ اور کہہ رہی ہیں لیکن اگر میں جتنا ڈیٹا کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایولوشن ہوتی نظر آرہی ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے یہ لاسٹ ڈیچ ایفرٹ ایکچلی دو ورد دو ورد آلوز اسیل دو آلوز ڈیچ ایفرٹ بلکل 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 آپ ان کے نیرےٹیب میں بھی دیکھ لے نا اب وہ نیرےٹیب میں جو یو ایس سے بات آتی ہے وہ ڈٹو چھاپنے کوشش کرتے ہیں کینیڈا یوکے یورپی اونین اور یہ چند موالک وہ ایک ہی سکرپٹ آتا ہے ایک ہی لائن بولی جاتی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ یار یوکے کے پرائم منسٹر کے چلو اپنی ایک سے ہوتی تھی یو والی کی اپنی ہوتی تھی اب جو لوگ بیٹھے ہیں تو سوری ٹو سے اب کیا بھائی تبی کامپیٹنس پہ بھی بہت آوں گا کہ اب بہت ہی انکہ سر وہ لوگ لگائے ہی ایسے جا رہے ہیں کہ وہ بس کرپٹی پڑھیں یہ ہم ایسے ساؤنڈ کر رہے ہیں کانسپریسی تھیوریسٹ بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیویڈ کیمرون کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس نے عراق جنگ ویج سب کچھ اس نے کیا بغیر تھی اس نے بھولی لیکن وہ پپٹ ساؤنڈ نہیں کرتے تھے اپنی تھنکنگ تھی آج کل جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا لوگ ہیں یار آپ ایسرائیل کی جو ٹویٹس آرہی ہیں سپوکس پرسن باتیں کر رہے ہیں وہ تو لگ رہے ہیں اپنے باؤں پر گھڑے مار رہے ہیں کہ وہ اتنی سٹیوبیڈ باتیں کر رہے ہیں اگر میں اس کانتیکس میں باتیں زائرہ وہ سچ بول رہے ہیں فائنل یہاں ٹھیک ہے لیکن وہ اگر میں ان کے کانتیکس میں لے کر رہا ہوں تو وہ there is a reason why the global establishment or the global population is flipping کیونکہ ان کو نظر آ رہے کیونکہ وہ اپنے twitter پہ آکے میمز ڈال رہے ہیں میمز آ رہے ہیں اپنے twitter پہ کہہ رہے ہیں کہ سب اور ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہم سب کو مار دیں کو مسئلہ نہیں آکے دکھاؤ تو آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ سائکو ہوگے کہ ان کو سینس ہی نہیں کہتے نا اللہ کبھی کبھ آپ کو arrogance پردے ڈال دیتا ہے یا پردے آگے ان کو واقعی ہم untouchable ہیں but there is a change at least خاص کر israel palestine conflict ہے اور it's very interesting آپ اس کی بات کی کانسپریریسی تیاری کی کیونکہ کیونکہ کیامت آرہی ہے دعائیں پڑھلو دعائیں پڑھلو وہ سوچ رہے ہیں ہم ابھی وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی جیو پولیٹیکل angle کی کونسپریسی وہ تو کیامت ہے کئی لوگ پہنچ گئے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا جو بھی ریلیجیس پوائنٹ جو بھی ہو لیکن ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ پیورلی جیو پولیٹیکل angle سے اس پہ وہ ہے نا کہ آپ یو اٹیس ٹائے ٹائے ڈیٹا پوائنٹ ٹائے ٹائے کنیکشن 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 کیا ہرہے پیٹرن ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پیٹرن کنیکٹیڈ پیٹرن وہ ہم ابھی آپ نے اسریل کی بات کی کس طریقے سے بات سٹوپڈ ٹائے 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 اسریل پیلیسٹین کے کونفکٹ میں اس ٹائے پیٹرن پیٹرن کنیکشن کلیر ڈیفرنس اتنا آسان نہیں رہا گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ گیم کھل لہا ہمیشہ سکھلتے ہم آئیں گے آئیں گے اس پہ بڑی لوگ فالس فلیک بھی کہہ رہے ہیں بہت آزا کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ہیجیب بیج دیں گے ویسٹ بینک کے لوگ جورنل بیج دیں گے ٹیک آور کر لیں گے وہ پلائر اتنے آسانی سے ہوتا وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ پروٹیسٹ جو سکتا ہو رہی ہیں ویسٹ میں لندن میں نیو یورک پیریس اسٹمبول میں سپین میں کہاں ہو رہی ہیں اور جو آن لائن اس بار پش بیک آیا ہے اور ایکس پہ اس کا کریڈیڈ ایلان مسک کو بھی جائے گا جس فری سپیچ بات کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہے کہ لوگ بول رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف دے رہے ہیں کھل کے وہ ایک جیکسن کوئی ہے جیکسن ہنکل وہ یو ایس کا اس کو یوٹیو وغیرہ نے سب نے بین کیا وہ کیونکہ اس کا ریشہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے اگینس ہے اور اس اس اسرائیلیوں کو لطار ہے لیکن وہ ایکس پہ لگا ہے یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے آرہے تھے کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے خلاف نہیں بہت سکتے وغیرہ وغیرہ اب ہم نے دیکھا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں وہ آپ کو یو ٹیو اسٹیبلشمنٹ سیز فائر کے پیچھے پڑ گی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے کہ سیز فائر ہوگا تو اس کا فائدہ ماسک ہوگا مطلب سیز فائر کے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ وائٹ ہوس کے جو سپوکس پرسن نیشنل سیکیورٹی کے وہ کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کریں گے تو اس میں تو ہوں گی جانے جائیں گی ہم صرف ہیمانیٹیرین پاوز کو کریں مطلب بارہ گھنٹی کے لیے بندے بارہ بارہ پاوز بھی چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بندہ بچ کیس ایجپ نکلے بلکل تاکہ میرا ساتھی خیال یہ آگئی ہوئی آپ کے سامنے بندوں کو نیچے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ گازا اور ویسٹ بینک کو لینڈ گراب کریں بلکل اکوپائیٹ کریں جیسے انہوں نے باقی کی بھی ہے بڑ اس کانٹیکس کے اندر میں اس ریجن کو دیکھوں آپ کو پوٹینشلی یہ کانفلک کدھا جاتا ہو نظر آرہ میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں اسرائیل آپ کو اس پورے کریسز کے بعد پریویل کرتا ہو نظر آرہ یا سٹرگل کرتا ہوا مجھے سٹرگل کرتا ہو نظر آرہ جی میرے بھی یہی خیال آرہ مجھے اس بار پیرس مارگن اور اس نے ٹویٹ کر دیا اسرائیل کے خلاف آپ نے کیمپ کو ریفیجی کیمپ کو آٹک کر دیا تو اس کون ڈیفینڈ کر سکتا مجھے آپ پہلے کچھ کہنا چاہیں گے نئی میں بس میں یہ کہ مجھے پرسنلی ایک تو یہ فلیپ ہوتا نظر آت دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا اس کو وار گیم کروں گا وار گیم میں مطلب یہ ہے کہ میں انڈرسٹین کروں گا اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے پیلیسٹین کیا انٹرسٹ ہے ہماس کیا انٹرسٹ ہے ایجپشن جوردین لیبنی سیریان جو بارڈر میں سارے لگتے ہیں ان کا کیا لیبنون کی ایک 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 برداشت ہی نہیں کہ 2 ملین بندہ ان کی آئے ان کو خیال لگ نہ تو اس وجہ سے چاہے تو ایجپت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کا نا نائس وے ان کی جو پولیٹیکل ایولوشن ہوئی جو پاکستان میں پاکستان بلک اور اس میں جو پلیئرز ان وارف تھے وہ بڑے سیمیلر تھے سیمیلر گلوبل اسٹیبلشمنٹ وائز ٹھیک ہے وہاں بھی ایک اس کے مطلب ان کا فوجی جرنل تھا ایک پہلے فوجی جرنل تھا پہ دیموکرسی آئی وہ دیموکرسی بڑی نیشنل کی سمگی تھی وہ لوگوں کو اٹھا رہی تھی پہ ریجیم چینج ہوا پھر جرنل آیا اسی کا جو ساتھ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیشن تھا وہ جیل چلا گیا اور پھر اس کو انہوں نے مار دیا اور پھر وہ ایک ایولوشن ہوئی اور اس کے مار ڈیل وغیرہ ان کو ملی بلک بلک بٹ ایون ویڈ دیٹ ان کی پبلک کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم فیلسٹین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کیونکہ ازرائیل اور ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ناتین یاہو اس کی اپرویول ریٹنگ بہت بری ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتی اپنے ملک بڑھا رہا ہے تو اس کا آؤٹکم اگر اس ماملے کو اگر ہم نے کو ڈاؤن کرنا ہے تو پھر ہی ایک راستہ بچتا ہے کہ ایجیبت ایجیبت اور جورڈن ابزورب کرے اگر وہ دونوں کی دونوں کانٹریز ابزورب کرنے کے لئے نہیں ہے ریڈی جنو سائیٹ کی طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں اور چونکہ ہم جنو سائیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن آئے گا کہیں 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 سو پہلے سٹیپ میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ گازا is the start this is going to expand نسرولہ کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے آن فرائی دی یہ یہ پوڈکاست کب جائے گی بٹ ٹرائے کریں گے کہ اس کو ہم جل سے جل نکال دیں بٹ وہ سٹیٹمنٹ آ رہی اور اس میں بہت لوگ کہہ رہے کہ اب جی ہزبولہ والا فرنٹ کھول جائے گا پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے اپنا اوور پلے کر دیا اور اب اس ہیجیمنی کو برقرار نہیں رکھ سکے گا جس کو ہیسٹوری رکھ رکھ ان کے پیٹرن دیکھیں نا ٹویٹس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا یو ایس کی مدد سے وہ اسرائیل ایک ایسا بچہ ہے جو ہر بات پر کہتا کہ دیکھو وہ ڈیڈی اور یو ایس میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ کھڑا تو یہ بات ہے کہ ان کو میڈیا کوری سے بڑا ڈر لگتا ہے جو بھی ہے اسرائیلیز کو یہاں پہ ان کے لئے سوفٹ کورنر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے سروائیول کی دیلی ویس پہ جانگ لڑتے ہیں اور بڑا بھی ہاتھ ملا لیا آپ سے بھی اب میں اکی کر لیا جی اگر میں گلی میں رہ رہا ہوں تو میں اگر خطرے میں تھا تو میں دس میں سے آٹھ لوگوں سے ہاتھ ملا لیا لیا تو اسرائیل اس جانب بڑھا تھا دوزار اکیس میں ان کی تریجیکٹری یہ تھی پوری ایو ایس ساتھ اور کنٹریز بھی آئیں گی اسرائیل نے کہا تھا اسرائیل بڑی کوشش کرتا کہ وہ کرے جو پاور فول مسلم کنٹریز ہیں یہ اراب کو یا اردگان کو بھی اب اردگان نے ریلی نکال لیا اسطنبول میں تو اس میں انہوں نے فل کھل کے بولا ہے اسرائیل کو سے بھی بڑا دکھو ہے کہ ہماری بیڈ پی آر اور یہ وہ پوری وہ حاب اسطنبول بھی ہے تو وہاں سے بھی ان کو ایک بیڈ پی آر ملی ہے اسرائیل کو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ پی آر نہ ملے اور جی اندر سے ڈرے بھی ہمیں سروائیول والی بات اب جب وہ چیز ان کو نہیں ملتی اور جب ان کو نظر آتا کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے جب بدنامی ہوگی تو جب یعنی گلوبل ریاکشن آئے گا تو ادھر سے ایران اور ان کا بھی ریاکشن آئے گا تو اس ڈر کے مارے مجھے ایسا لگتا کہ وہ جسے کہتے نا اگریسی سٹانس لے کریزی جو ہوتا ہے مینک کسیم ہاں مینک وہ پھر اس طرح کی وہ کرتے ہیں وہ پھر نہیں دیکھتے کہ وہ اس جگہ پہ ریفیوجی کیمپ ہے یا ہسپیٹل ہے وہ اس پینک موڈ میں یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ بہت کم لوگوں نے انیلائز کیا ہو گا کہ اگر آپ ان کی شکلیں بھی دیکھ لیں جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں نیتن یاہو اپنی دیفنس منسٹر کے ساتھ اور اپنے آرمی چیف کے ساتھ ان کی آپ شکلیں دیکھ لیں وہ کوئی نارمل شکلیں نہیں ہیں جہاں پہ پیس نظر آرہ ان کے مو پہ وہ بلکل گھبرائے میں اور یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو رہا ہے ماسک بندہ کسی ایک جگہ پہ تو ہم نے پوری جگہ کو اڑھا دینا ہے یہ ایک ایک ایرائشنل تھنگ ہے یہ ایک ٹوٹل کیا پرپس ہوتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کار یہ ایمین وہ اچیو کار کیونکہ یہ آپ کی سیکیورٹی سیچویشن کو خراب کر رہے مسلم جو آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو نہ ہیٹ کریں وہ آپ کو ہیٹ مل رہی ہے اور اس کی جب آپ کو ڈھر لگتا ہے کہ آر وہ اچھا یہ یہ نیریٹیو شاید ان کی وجہ سے ہائیلائیٹ ہو رہا ہے ان فلسطینیوں کی وجہ سے تو ان کو مار دو یہ تھنکنگ ہے اچھا یہ زندہ رہیں گے تو یہ نیریٹیو رہے گا تو مار دو شاید ختم جنہی ہو سکتا آسکتا آسکتا یہ یہ نہیں سمجھ پاتے آپ نے بڑا انٹرسی بولا کہ ان کی جو شکلیں ہیں جو آپ ان کو read کرنے کی کوشش کرے ان کا جو body language ہے it reminds me a lot of ukraine and ukrainian president 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 zelenski zelenski اور اس کی جو ڈگرد کے لوگ تھے early days میں ان کا یہ والا وہ آتا تھا کہ جی دم سے پریشان ڈرے حالانکہ اسرائیل کو ہمارے living memory میں اسرائیل was the complacent سکون میں تھہراؤ کے ساتھ وہ بڑا godfather تھا اس godfather تھا US کا captain اسر اسر پوائیڈ سٹریٹیجک ڈپتھ to united states in the middle east exactly so then the question comes اور آپ نے بھولا اسرائیل سے پہلے ایڈ لائک ایڈ ایڈ لائک ایڈ 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 پچھلے پندرہ سال کے جو گیمز ہیں اس میں کیا ہو لیبیا was their last جس کہتے سکسس اس کے بعد وہ وینیزویلا میں گئے وینیزویلا میں انہوں نے بڑی کوشش کی جی اس کو میڈیا کے تھو اس کے تھو اس کے تھو کسی طرح سے آسٹرسائز کریں نہیں جیت پائے دنیا دا چکا سارا کچھ تھا اب یہ ڈیفیٹس میں آپ کو بتاتا ہوں اب انہوں نے اس وار سے دو ہفتہ پہلے وینیزویلا پہ سانکشنز ختم کی ہیں کیونکہ وینیزویلا نہیں کر سکے ہم ان سے ٹریٹ کریں گے اور ان کے آئل لیں کریں گے سیریہ میں یہ گھسے ان کا سٹیٹی ڈیم تھا جی ہم نے ریجیم چینج کرنی ہے نہیں چینج ہوا بارہ سال ہوگئے ہیں ٹھیک ہے نہ صرف چینج ہوا بلکہ اس کا فورنڈ منسٹر سعودی کیا سعودی اور انویسمنٹ ان کی بیگم کا جو ویلکم ہو ہے چینج تو وہ دیلو کی باتیں چل رہی تھی تو چینج اندر دیکھ رہا تھا پیس چینج پیس کی وہ کر رہا تھا امید لگا کے بیٹھا تھا کہ میں سعودی اران کا ہاتھ ملا دی میں پورا ریجن اپسیٹ کر دوں سب اوکر نہیں اتنی سی ملنی ملنی سیریہ میں ملنی دیکھا یہ ہوا یوکرین میں بڑی کلیر دیفیت ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے سو وات امیرکانس آر نو لانگر جو محلے کا بڑا بولی تھا جو آکے جینا جس امریکا کا ٹھپا لگ گیا وہ جی واہ سبردست جہا پر جہا پر امریکن اسٹیبیشمنٹ اٹلیسٹ امریکن انٹرنیشنل پاور ویکن ہوتی نظر آرہی وہاں پہ پھر آپ کویسشن مارک آتے کہ اسرائیل تو کیا ہوگا بیکوز اف دی کوڈنٹ پروپ اپ یوکرین وچ لٹرلی نیکس تو یورپ بلکل اور جہا پہ نیٹو کے حب کے ساتھ نیٹو کے ساتھ جس کو نہیں آپ بچا سکے تو یہاں پر تو یورپ سراؤنڈ بائی سیور اینیمیز اینیمیز یس تو پھر اس میں کیا ہوتا ہوا آپ کیا دیکھنے سر یہ بہت ہی انٹرسنگ آپ نے بات کی ہے یہ جو آپ نے کہا ایو ایس کا وہ کردار چودری والا جو ایٹیز میں نظر اگست بلکل ایسا یہ افغانستان سے نکلے آنا یہ ان کی قریبیلیٹی پہ ان کی مائٹ ان کی گلوری اس سب پہ کوئیسن مارک لگ گیا بلکل ایس کہ زلیل تو یو ایس بھی ہو سکتا ہے اور شلوار کمیزیں پہنے لوگ ہاتھ ہو ان کے ہاتھ ہو اگر زلیل ہو اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں بائی دیوئی یہ امریکن انیلیس کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حماس اور حزباللہ کو حلقہ لے رہے ہو وہ افغانستان میں مار کھا کر آئے تو یہ حماس وغیرہ یہ زیادہ افغانیوں کے پاس تو پورا میدان تھا تو کہیں بھی جا سکتے تھے یہ اتنی سی جگہ پہ رہ کرتے ہیں ریزیسٹنس دکھاتے ہیں حماس وغیرہ تو یہ چیز ان کو زیادہ ظاہر کرتی ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ اسرائیل کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ کر لے گا امریکہ ہاتھ ہے ہمارے سار پہ لیکن اسرائیل مجھے جو لگ رہا ہے بہت ہی ڈیپ کریسز میں اس وقت چلا گیا ہے جیسے میں نے کہ دو سال پہلے جب تین سال پہلے ابراہم اکار کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے اپنے تھریٹس کو منیوائز کر لیا ہے اب یہ اماس نے جو حرکت کی ہے نا یہ اس نے پوری آئی تین ڈائنیمکس کو کافی حد تک چینج اس طرح کر دی ہے کہ جو سعودیز یہ ہاتھ میں لانے جا رہے تھے وہ تو آف ڈی ٹیبل ہے وہ نظر نہیں آرہا نیئر فیوچر میں ہوتا ہوا اور جب وہ ہو کوئی پاور کو ریگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو کیا اپنی پاور کو سسٹین رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی یا ان کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن بھی دوالن تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھرس اور پاکسان سنجھ کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ